اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں فرحان یوسف آپ تو ہم سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر کے اندر لیکچر کے سٹارٹ کے اندر کچھ جو ہے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گا کچھ شیئر کروں گا پوائنٹ کے بھئی آپ لوگ نے بہت احتیاط کرنی جس طرح سر احمد امی کا تھا کیونکہ جو ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بہت بگڑتی جاری ہے ملک کے اندر day by day number of cases جو ہیں وہ بہت بڑھتے جارہے ہیں تو جو instructions آپ کو دی جارہی ہیں چاہے وہ government کے تھوڈ ہو یا وہ کسی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں جو social media platform ہے اس کے تھوڈ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کوئی بھی instructions آپ نے ان تمام کے تمام instructions کو ضرور پالو کرنا ہے یہ instructions آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے بہت مفید ہیں بہت ضروری ہیں اور نہ صرف آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کے لیے جو teachers آپ کے لیے آتے ہیں یہاں پر اور آپ لوگوں کو lecture deliver کرتے ہیں live ٹھیک ہے سو ان تمام لوگوں کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اور ہمارے پورے staff کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ یہ لوگ تمام جو ہے گھر سے آتے ہیں یہاں پر آ کے اپنا time یہاں serve کرتے ہیں سو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو as a whole ٹھیک ہے اس وائرس سے دور رکھے ٹھیک ہے اور جل سے جل جو ہے اس وائرس کو ہم سے دور بگا دے ٹھیک ہے جی سو یہ ضرور جو ہے دعا کرنی ہے باقی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ chapter number 3 جو تھا ہمارا وقل complete ہو گیا ہم نے کل mcqs discuss کر لیے تھے آج سے ہم chapter number 4 discuss کریں گے جو کہ ہے structure of molecule ٹھیک ہے structure of molecule کے حوالے سے جو ہے میں آپ لوگوں کو brief کروں گا ٹھیک ہے آج ہمارا ایک نیا chapter start ہو رہا ہے جس میں ہم structure of molecule کے حوالے سے describe کریں گے ٹھیک ہے جی میں لکھ دیتا ہوں پھر ہم introduction کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے دیکھو میں نے آپ سے بات کہی ہی اس سے پہلے جو ہم نے chapters پڑے ہیں اس میں ہم نے atom کی بات کی atom structure کی بات کی atom جو ہے اس کے different isotopes کی بات کی somehow ہم نے overall جو discussion اب تک کی ہے وہ ساری کی ساری جو تھی وہ base کرتی تھی atom یا atom کے introduction یا atom کے حوالے سے اس کے different phenomena's کے حوالے سے تھی ٹھیک ہے اب اس سے onward جو ہم چلیں گے وہ basic topic atoms سے مل کے جو molecule بنتے ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ atoms کیوں combine ہوتے ہیں کیوں chemical bond بناتے ہیں کیوں molecule کی formation کرتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام points کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو brief کروں گا ان تمام points کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا one by one ہم جو ہے discuss کریں گے تمام کے تمام جو topics ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹھیک ہے جیسے introduction میں یہ بات mention کی ہوئی ہے اگر ہم atom کی بات کر لیتے ہیں تو atoms جو ہیں ٹھیک ہے وہ combine ہو کے molecule بناتے ہیں جیسے molecule کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی atoms کے combination سے molecule بنتا ہے sir please upload the notes of second and third chapter تو بلکل chapter number two or three کے انشاءاللہ آج رات تک جو اس کے size کے notes ہیں وہ upload کر دوں گا اور آج آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا feature introduce کروایا ہے campus کے اوپر اسے ہم campus derive کہتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید اس کو ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ PDF file کے اندر بھی جو ہے even کے ہم سے notes لے سکتے ہیں تو ضرور میں آپ لوگوں کے لیے notes جو ہیں اپلوڈ کر دوں گا اور وہاں سے آپ لوگ download کر لیجئے گا بہت easy method ہم نے prepare کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس وقت جو ہے chapter کا test ہوگا بنتے ضرور ہم لیں گے why you don't upload وہ جلدی کے upload کر دوں گا میں بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم پہلا جو question یہاں پر پڑھنے لگے ہیں جو پہلا ہم point describe کریں گے وہ یہ ہے کہ chemical bond کیوں بناتے ہیں کوئی atom chemical bond جو ہے وہ کیوں بنائے گا ٹھیک ہے why atoms form chemical bond atoms form chemical bond ٹھیک ہے chemical bond کیوں بنتا ہے reason چاہے یہ ہم نے دیکھنی ہے دیکھو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتائی بھی ہے اگر آپ نے شروع کے chapters مجھ سے پڑھے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی ہم نے بہت دفعہ discuss کیا تھا کہ دیکھو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دو طرح کے atoms ہوتے ہیں ایک وہ atoms جو stable ہوتے ہیں اور ایک وہ atoms جو stable نہیں ہوتے یعنی stable کون سے ہوتے ہیں اور stable کون سے نہیں ہوتے یہ ہم نے discuss کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ atoms جن کے ہم بات کرتے ہیں کہ جن کا octet اور duplet complete ہوتا ہے octet duplet complete ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن کے آخری shell کے اندر یا تو دو electron ہوتے ہیں یا پھر ان کے آخری shell کے اندر آٹھ electron ہوتے ہیں so duplet یا octet رکھنے والے جو atoms ہوتے ہیں they are much more stable so they exist in mono atomic form یعنی کہ ایک ہی atom molecular form کے اندر یہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کی نسبت اگر ہم بات کرتے ہیں آشک جو ہے اس کو درہا دیکھیں ٹھیک ہے اچھا ان کی نسبت اگر ہم دیکھیں وہ molecules یعنی وہ atoms کے جو ہم کہتے ہیں اپنا duplet یا octet complete نہیں رکھتے وہ unstable ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو unstable ہو ٹھیک ہے پھر ان کو bond دانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ دوسرے atom کے ساتھ bond formation کریں گے اور اپنے آپ کو stable کریں گے ٹھیک ہے یہی پوائنٹس ہم یہاں write کر لیتے ہیں اور write کرنے کے بعد ہمارے لیے جو ہے آسانی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے تھوڑا سا تھوڑا سا discuss کر سکیں گے کون سے atoms bond بناتے ہیں اور کون سے bond formation نہیں کرتے ہم یہ بات کہتے ہیں the atoms that carry ہمارے لیتے ہیں or 8 electrons ہمارے لیتے ہیں in the outer most shell in the outer most shell are stable are stable ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ stable ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دو rules ہیں ایک duplicate tool ہے اور ایک octet tool ہے ٹھیک ہے duplicate rule ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں duplicate tool کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی وہ atoms آخری shell میں دو electron carry کریں گے ہم کہتے ہیں یہ duplicate tool کو follow کر رہے ہیں the atoms having two electrons in outer most shell in outer most shell ٹھیک ہے they follow these type of atoms atoms follow duplet rule ہم بلکل میں لگ بات ہم زہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں تک کوئی confusion ہے کوئی question پوچھنے تو آپ مجھ سے پوچھیں جی question ہے تو بتائیں جلدی سے بہت لاؤڈلی بول رہا ہوں میں already دیکھو وہ somehow stability provide کرتے ہیں ٹھیک ہے بریفلی اس کو واپس repeat کر لیتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جو atoms آخری shell کے اندر دو elektron کرتے ہیں they always follow duplet rule and duplet complete they are stable ہوتے ہیں وہ atoms جن کے آخری shell میں دو elektron ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ duplet rule کو follow کر رہے ہوتے ہیں اور وہ stable ہوتے ہیں example میں آپ کو دیتا ہوں helium ki ہم بات کرتے ہیں helium atomic number 2 atomic mass 4 اس کے electronic configuration کیا ہے 1 s 2 ٹھیک ہے یہ اس کی electronic configuration ہے ٹھیک ہے اور یہ چونکہ اس کا جو آخری sub shell ہے وہ دو elektron carry کر رہے اور اس دو elektron کی وجہ سے یہ complete ہے so اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ stable ہوگا stability means کہ جو رہ سکتا ہو آزات ان طور پہ رہ سکتا ہو ٹھیک اسے ہم stable کہتے ہیں what is the page number 59 page پہ ہے جی بتائیں جلدی سے جلدی سے بتائیں کوئی confusion ہوتا نہیں تو ہم اس کو raise کریں گے اور پھر ہم چلیں گے towards octet باقی electrons stable نہیں elements کے ہم بات کر رہے ہیں وہ elements جو دو electron carry کرتے ہیں آخر میں یا 8 electron carry کرتے ہیں آخر شل کے اندر وہ stable ہوتے ہیں 59 page ہے ٹھیک ہے اس کو raise کرتے ہیں اور octet rule کو define کریں گے اور اس کے بعد آگے چلیں so octet tool کی بات ہم کرنے لگیں octet tool کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھ ہم کہتے ہیں کہ وہ atoms جن کا آخری شہل جو ہے وہ 8 electron carry کر رہا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ atoms ہم ہم دیکھ ڈی دیتے ہیں the atoms that carry eight electrons in the outermost shell they are stable ڈھیکے these type of atoms follow atoms octet ڈھیکے یہ octet follow کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کچھ پوچھنا ہو نوری is speaking very loudly بھئی بھولے 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 اور زور سے بھول رہا ہوں بہت speed بھول رہا ہوں ٹھیکے لیکن لیکن پھر بھی آپ کو آواز کم آرہی ہے تو یہ بڑی عجیب سی ہے پھر بھی آپ کو آواز کم آرہی ہے آپ اپنے سسٹم کی آواز دیکھیں یا ہنپری کا استعمال کریں تاکہ آپ کو آواز آسکے question پوچھیں جلدی سے شاباش sir i have a question my name is i am a science student i am new here i am very talented artist and this 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 thing ڈھیک جی مجھے message مگانیشم has two electron in the outer shell and it is not a noble gas ڈھیک is it stable if it is stable and then why form a chemical bond بہت ضبادست question کی آپ نے ہم آنے ہی لگے تھے اس طرف دیکھو میں مگانیشن کی بات کرتا ہوں مگانیشن کا atomic number 12 electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 ڈھیک اس کے آخری شرح میں 2 electron ہے تو پھر یہ q جو ہے stable نہیں ہے q chemical bond آتا ہے ڈھیک q noble gas کا حصہ نہیں ہے reason کیا ہوتی ہے reason یہ ہے دیکھو میں آپ بتاؤ دیتا duplet rule جہا تک ہم جس کی بات کرتے deplet rule صرف کچھ چند ایک element ہے جن پہ apply ہوگا وہ کون کون element ہے جیسے helium بلکہ پہلے hydrogen helium lithium lithium ان کے اوپر even beryllium صرف یہ وہ elements جو duplet tool کو follow کرتے ہیں یعنی ہم کہتے صرف if یہ وہ element ہے جو اپنے duplet باقی جتنے بھی elements ہیں they always try to make 8 electron in the outermost shell وہ ہمیشہ octet ہی follow کریں جی نہیں بلکل نہیں ہے محمد question پوچھیں یہاں تا کچھ پوچھنا ہو تو میں آپ سے کہا کہ صرف پہلے 4 elements helium hydrogen lithium اور beryllium ہیں یہ صرف duplet کے through stable ہو سکتے ہیں باقی جتنے بھی elements ہیں they will never form they will never be stable when they have two electron in the outermost shell نہیں آج نہیں ali ٹھیک ہے آگے چل سکتے ہیں ہم ثوڑا سا move کریں آگے چلیں سو اس کو ہم ریس کرتے ہیں اور next move کرتے ہیں آگے اچھا تو میں آپ سے بات کہ رہا تھا کہ octet اور duplet ہم نے define کر لیا ٹھیک ہے اب ایک دفعہ ہم نے یہ define کر لیا کہ کون سے elements stable ہوں گے جو duplet اور octet کو follow کرتے ہیں ٹھیک ے اب double gases کی ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں for example ہمارے پاس helium یا neon کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ان دونوں کی بات کر لیتے ہیں اس کا atomic number ہے 2 اس کا atomic number ہے 10 اس کی electronic configuration ہے 1 s2 اس 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 ٹھیک اب آپ دیکھ سکتے ہیں helium کی جہاں تک بات ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا کر لیں یہ یہ تک رہے گا ٹھیک helium کی جہاں تک بات ہے میں نے آپ سے کہا بھی کہ hydrogen helium lithium اور meridium they always follow duplet tool and they make stable ٹھیک ہے when they have duplet complete ٹھیک ہو گیا جہاں تک بات ہے neon کی یا اس سے نیچے کے جو ہمارے پاس larger elements ہیں ٹھیک ہے جیسے neon ہے اس کے بات کیا ہے helium neon argon krypton xenon ٹھیک ہے جہاں تک ان کی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ helium سر duplet will follow کرے گا باقی جتنے بھی elements ہیں they always try to make the 8 electron in the outer shell and in the outer shell ھیک 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 so outer most shell کے 8 electron ہیں اور اس octet کے complete ہونے کی بنیاد پر ہم کہتے neon is much more stable than the other elements ٹھیک noble gases why noble gases form any bond because they always have duplet and octet complete so they have no tendency to make new bonds دیکھو ہمیں تلال تیک یہ کہ noble noble gases 18th group ہے وہ to defined form کے اندر ہے ھیک اب یہ question ہے کہ ہم یہ case چلے گا کہ stable ہیں یا نہیں ہے stability یا unstability ہم electronic configuration کے تو decide کریں گے ٹھیک ہے brilliant noble gases نہیں ہے helium neon argon kripton xenon صرف یہ ہم کہتے noble noble gases ہیں question ہے آت کوئی question ہے تو پوچھیں شاباش ns2 nnp6 np2 دیکھو میں آپ بتاؤں کہ یہ sub شلد ہیں اور اس میں جو 2 ہے یہ reflect کرتا ہے کہ second orbital سے belong کرتے گوانی آپ پوچھیں question شاباش آپ block کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو problem کرتا ہے messenger کے اندر تو آپ کو block کی option ہو دی آپ کے پاس بلوک کر سکتے ہیں ایک example دیں ایک example دی ہے یہ noble gases دیکھ 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 دوس elektron ہے پہلے دو آگے دوس 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 پورے ہوگے نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ beryllium اگر چا noble gas نہیں ہے اس کے پاس دو elektron ہے پھر بھی stable نہیں ہے کیوں میں آپ سے کہا سف helium hydrogen lithium اور beryllium ہی آخری شل ہوتا ہے آخری شل مزفر میں آپ سے کہا کہ یہ وہ gases ہیں جن کو noble gases کہتے ہیں because they are much more stable they have less tendency to react with other element to make the compound ٹھیک ہے ان میں صلاحیت نہیں ہوتی bond formation کی ساتھ بان بنائیں ایس تا نہیں ہوتا ٹھیک چلیں آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کوئی ایک atom جو ہے وہ اپنا octet complete کر سکتا ہے کس طریقے سے ایک atom جو ہے اپنے آخری شل میں 8 کا حنصہ پورا کرے گا یا دو کا حنصہ پورا کرے گا لگتی ہے آپ کو تنی کی لگتی ہے آج سنبل request teacher system please listen to b ڈور کہ رہی ہیں اچھا اب یہاں میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے elements ہیں وہ اپنا octet complete کریں گے first ہے by giving electron by giving اور gaining electron ڈور اچھا دیکھو کون سے elements ہیں جو کہ electron دے کے یا لے کے ٹھیک ہے ہم کہتے ہی اپنا octet complete کرتے ہیں example لے لیتے ہیں for example sodium ہے na sodium atomic number 11 ہے اگر ہم اس کے electronic configuration write ہے 2 8 and 1 اس کے آخری شل میں ایک electron ہے ایک always try to remove an electron from the outermost shell ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ٹھیک ہے ہم کہتے اس کا octet complete ہو جاتا ہے آواز بہت low ہے نہیں بلکل clear ہے آواز تو بلکل ٹھیک ہے آپ ہن فری کا استعمال کریں نا ہن فری کا استعمال کریں آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اور camera بھی focused ہے اور تمام چیزیں clear ہیں ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ سے رہا رہا تھا کہ Sodium کی جہا تک بات ہے اس کا atomic number 11 ہوتا ہے اس electronic configuration نے پہلے shell میں دو دوسرے shell کے اندر آٹ اور تیسرے shell میں ایک electron ہوتا ہے تو میں آپ سے رہا تھا کہ آخر electron ہے اس کے پاس چاہے گا sodium کہ electron lose کر دے جب یہ lose کرے گا تو اس کے اوپر charge آجائے گا plus 1 اس کے اندر electron رہ جائیں گے پہلے shell میں 2 اور 2 2 2 1 2 2 it means کہ اس نے اپنا octet complete کر لیا so it means کہ اب یہ stable ہو چکا ہے تو اس سرحہ کے atom جن کے پاس آخری shell میں ایک electron lose کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو stable کرتے ہیں ٹھیک اب example لیتے کہ کون element electron gain کرتے ہیں فور example ہم مطابق anatomic number 9 ہے electronic configuration میں 2 electron ہے اور دوسرے میں 7 electron ہے اب دیکھو اس کا octet complete نہیں ہے ٹھیک ایک electron یہ gain کرے گا جب یہ ایک electron accept کر لے گا تو اس کے آخری shell کا 8 کا حصہ ہے وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے so اس کا octet complete ہو گیا question پوچھیں یہ تک question کہاں پر ہے سر مطلب یہ پہلا page ہے جو ہمارا chapter number 4 کا ہے جو میں آپ کو اس 4 ہوں تو electron lose کرتا ہے greater than 4 ہوں تو electron gain کرتا ہے الی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ electron gain یا loss کرتے ہوئے کیا کر سکتا ہے کوئی ایک atom جو ہے وہ اپنا octet doplet complete کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ سے کہا sodium ہے atomic number 11 ہے electronic configuration 2 2 8 3 electron ہے یہ چاہے گا کہ electron lose کرتے تاکہ octet complete ہو جائے ٹھیک اس دیگے سے میرے آپ سے کہا fluorine ہے fluorine کی بات کرتے اس کا octet atomic number 9 ہے electronic configuration میں 2 اور دوسرے شل میں 7 electron ہے electron gain کرتا ہے اپنا octet complete کر لیتا ہے یہ دہان رکھے گا کہ جب بھی آپ atom کی بات کریں اور atom کے آخر شل میں less than 3 ہوتی ہے question ہے تو بتائیں اگر gain کرے گا تو sign negative ہے lose کرے گا تو positive ہے بلکل تلال جی گانیا اگر 4 electron ہوگی تو mutual sharing کرے گا ہم next point پہ اس ہی میں جائیں گے 3 سے less ہیں تو lose 5 سے getter ہیں تو accept جی problem تو نہیں آپ لوگ کو اور ہی بس ٹھیک ہے یعنی یعنی آت ہے آپ لوگ کو how can identify the way an atom complete اس پہ یہ رکھتا ہے na 8 سے کم electron تو وہ lose کرے گا 5 جی number of electron ہے تو وہ gain کرے گا exactly 8 ہوں گے تو وہ stable ہو گا 4 والے mutual sharing of electron کرتے ہیں میں ھو point ھائٹ کر دیں اپنوں کے لئے لئے اس کو raise کرتے ہیں Prede اپنے پہنے 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 اپنے third کی بات کریں گے اگر جو اگر If an atom carry 4 electrons in the outermost shell In the outermost shell It always share Share electron With other atom And can Make Stable Make itself stable We can say that if there is an atom If it has an atom If it has the last shell 4 electrons ہوں تو وہ شیئرنگ کرے گا اور اگر وہ شیئرنگ کرتا ہے تو اس کے خوبی وہ اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کر سکتا ہے جی کوئی کنفیوزن یہاں تک ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کلیر مینشن کریں گے اور کل کے حواہ سے میں آپ کو اتا دوں کہ کل دو بجے ہمارا پانل ہے آرٹ گیلوری کا تو آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں اس میں ضرور پارٹی سیپیٹ کریں پارٹی سیپیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ضرور جو ہے اپنی پیزنس کو شو کریں آپ کی پیزنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے آپ لوگوں کا میں شکریہ دا بھی کروں گا آپ لوگ تمام کی وجہ سے ہی ہمارا جو میرا خاص طور پر 5,000 کا جو ایک مارک ہے ریویو والا ٹھیک ہے وہ ہو چکا ہے complete اور 2,500 کے راؤنڈ پالور بھی ہو چکے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا ہے دل سے شکریہ دا کروں گا جی آپ جو آپ play کا option ہے اوپر اوپر آپ دیکھا ہوگا آپ کی جو screen ہے ٹھیک ہے اس پر top right corner پہ جو ہے button link کر رہا ہے اس کو click کریں اس کو scroll down کریں گے تو ایک table ملے گا date wise جو ہے وہ آپ کو somehow جو ہے آپ کو lectures مل جائیں گے وہ آپ سن سکتے ہیں ابھی میں upload کروں گا نا chapter number 2 & 3 کے جو notes ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت سال آپ نے خیال رکھتے ہیں lecture کے بارے سے کوئی بھی feedback دینا ریٹ کرنا اور کیجئے گا ٹھیک ہے کل دو بج ملاقات کریں گے فائنل کے اندر اپنا بہت سالا خیال رکھیں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی